کیسے ہیں students students javascript کے last lecture میں ہم نے دیکھا تھا do واہلوب کیسے کام کرتا ہے اور اس سے previous lecture میں ہم نے دیکھا تھا واہلوب کیسے کام کرتا ہے اور آج کے lecture میں ہم بہت important loop دیکھنے والے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں for loop اب ہم دیکھتے ہیں for loop کو بنانا کیسے ہے vs code میں نے یہاں پہ open کیا ہوا ہے اور script tag use کر رہا ہوں یہاں پہ تا کہ javascript html کے فائل میں دیکھ سکوں voor loop کو بنانے کے لیے آپ نے simple لکھنا ہے for parenthesis لگانی ہے اب آپ نے اسی بریکٹ میں initialization کرنی ہے اسی میں آپ نے statement لکھنی ہے اور اسی میں ہی آپ نے increment یا decrement کرنا ہوتا ہے اب سب سے پہلے میں یہاں پہ initialization کر لیتا ہوں a equal to one colon لگائیں گے یہاں پہ اب ہم یہاں پہ condition بنائیں گے a less than یا equal or twenty time اور اس کے بعد colon لگائیں گے اس کے بعد اب ہم بتائیں گے decrement یا increment تو ابھی میں کر رہا ہوں a plus plus مطلب increment اس کے بعد curly bracket میں آپ اپنے statement کو print کریں گے جیسے کہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں document.write اس میں میں use کر لیتا ہوں h2 کا تاکہ output بڑا تھوڑا سا نظر آئے آپ کو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں please subscribe knowledge get knowledge channel اور یہاں پہ heading 2 کو میں close کر دیتا ہوں آپ کا دیکھیں دو لائنز میں لوپ کمپلیٹ ہو گیا اس کا output دیکھتے ہیں ذرا تو سٹوینٹس یہ دیکھیں آپ کے سامنے twenty time please subscribe get knowledge channel آپ کے سامنے print ہو کے آ گیا ہے سٹوینٹس ورڈ میں جتنے بھی developers ہیں اب سب ہی کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ for loop کا use کریں while loop اور do while loop developers کم use کرتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا complex ہو جاتے ہیں as compared to for loop for loop میں simple آپ نے ایک ہی لائن میں آکے initialization condition اس کے بعد condition اس کے بعد increment decrement اور statement بھی آپ نے ایک ہی لائن میں print کروا دینی ہوتی ہے تو یہ use کرنا as compared to while loop اور do while loop آسان ہوتا ہے تھوڑا سا اس وجہ سے for loop کا use زیادہ کیا جاتا ہے سٹوینٹس ہوفلی آپ کو for loop اچھے سے سمجھ آگیا ہوگا کہ for loop کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے اگر آپ کا اس بارے میں کوئی question ہو کوئی doubt ہو تو آپ comment section میں مجھے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو آپ کے question کا answer کر دوں گا اور اگر آپ نے ابھی تک get knowledge channel کو subscribe نہیں کیا تو آپ channel کو subscribe بھی کر لیں تاکہ ہر informative video آپ تک timely پہنچ سکے اجازت دیجئے اللہ حافظ